تو اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میرے چینل کو قویت فاتیم لائف سٹائل این و لاغ تو آج ہے جمعہ اور میرے بچے جا رہے مدرسے کے لیے تو میں آپ کو کچھ وائس سنانا چاہتی جو بہت ہی میٹھی تھی اور پیاری تھی ہے وہ ایسے ہی مجھے روز مدرسے کے لیے جاتا ہے تو کہہ کے جاتا ہے تو ماشاءاللہ سب بول دیجئے گا پھر میں بیٹھ گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے آج ہے جمعہ اور اللہ سب کے کاموں کو آسان کرے سب کی جائز دعاوں کو قبول کرے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں آپ سب میرے ویورز ہیں تو مجھے یاد کریے گا ٹھیک ہے پھر ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے اور میں آپ کو ایک ریسیپی شیئر کرتی ہو جا کے دیکھ لیجئے ویورز ویلکم بیک ٹو میرے چینل کو قویت فاتیمہ لائف سٹائل این و لاغ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی سی چٹپٹے سے تھےپلے کی ریسیپی کو لے کر آئی ہوں یہ شام کی بھوک کو مٹانے والی بہت ہی آسان اور شاندار ریسیپی ہے ہم باہر سے بیکری سے یا کسی بھی گروسری سٹور سے لیتے ہیں تھےپلے تو آپ یہ گھر پر بنائیں گے تو باہر سے لینا تو میری گیرنٹی بھولی جائیں گے تو میں تو یہ چائے کے ساتھ انجوائی کرنے جا رہی ہوں تب تک آپ میں یہ میری ریسیپی دیکھ لیجئے تو دیکھئے ایک باول میں میں نے دیڑ کپ کے قریب گہوں کا آٹا لیا ہے اس میں میں نے ہوں ایک چمچ بھر کر مہدہ انگریڈنٹس اچھے سے نوٹ ڈاؤن کریں دو چمچ بیسن آپ انگریڈنٹس کو دھیان سے دیکھیں سیم اسی طریقے سے بنائیں تو بہت ٹیسٹی بنیں گے آپ کے تھےپلے پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں تین چمچ بھر کر تیل ایک چمچ شکر یعنی چینی ایک چمچ کسوری میتھی آدھا چمچ حلدی پاوڈر اور اجوائن ایک چمچ کے آس پاس اجوائن لے اور اس کو اسے چھون کر دالے پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ نمک سوادہ نوسار لے پھر اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ ہری میرچ کا پیسٹ یعنی گرین چلی پیسٹ آدھا چمچ سے بھی تھوڑا کم ادرک لسن کا پیسٹ اب دیکھئے ایک کٹورے میں میں نے باریک سا دھنیا پتی کٹ کری ہے اور ایک بنچ میتھی کی بھاجی لی ہے اس کو بھی اچھے سے میں نے دھوئی اور پھر کٹ کی دونوں کا اچھے سے باریک کٹ کر کے ڈالنی ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تین چمچ بھر کر دہی ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہے دھیان سے کہ ہمیں کن کن چیزوں کو اس میں ڈالنا ہے اب اچھے سے ساری چیزوں کو آٹے کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں سارے مسالوں کو اور سبزیوں کو تھوڑا سا پانی لینا ہے بلکل تھوڑا سا اور اچھے سے اس کا ڈو بنا لینا ہے لاسٹ میں میں نے لیا تھوڑا سا تیل دیکھئے سوفٹ سا ہمیں اس کا ڈو بنانا ہے بہت ہارڈ نہ ہو ہمیں اس کو صرف دہی کے ساتھ گوندنا ہے اتنا خاص دھیان رکھنا ہے دہی کے ساتھ دہی پانی چھوڑتا ہے تو کافی پانی جیسا ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ جو آٹا ہے اچھے سے گوند جائے گا اب دیکھئے میں نے ایک چھوٹی سی لوئی لی اس کو اچھے سے میں نے ایک طرف گہوں کا آٹا لیا ہے اور اچھے سے اس کو اس کے ساتھ کوٹ کر کے ہمیں اس کی روٹی پتلی سی بنانی ہے دیکھئے بہت زیادہ نہ بڑی بنانی ہے نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی بنانی ہے پتلی سی اس کی روٹی بنانی ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا آٹا لیتے جائیں گے دست کرتے جائیں گے کیونکہ یہ جو ہمارا ڈو ہے یہ تھوڑا سا سوفٹ ہے بھر بھی اس کی روٹی سوفٹ ہو تو فکر مت کیجئے گا اچھے سی بن جائے گی آپ آٹا اپلائی کر کے بنائیں گے تو دیکھئے ایسے پتلی سی ہمیں اس کی روٹی بنانی ہے میں نے ایک طرف گیس پہ ہمارا پین کو گرم کرنے رکھ دیا ہے اور ایک طرف میں ہمارے تھپلے کی روٹی بنا لے رہی ہوں تھپلے بنا ہے اور سٹور کر کے گھر پہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کا جب دل کرے آپ کھا سکتے ہیں یا آپ کہیں ٹراؤیلنگ پر جا رہے ہیں تو آپ اسے بنا لے اور پیک کر کے لے جائے تو یہ خراب بھی نہیں ہوں گے اور یہ اچھے رہیں گے اور آپ کھا سکتے ہیں آرام سے کچھ دنوں تک دیکھئے تھوڑا تھوڑا تیل اپلائی کر کے ہمیں اسے سیکھنی ہے زیادہ تیل نہیں لینا ہے ایک سائٹ سے سیکھ جائے ہماری روٹی یہ تھپلے کی پھر دوسری طرف سے ہمیں اسے سیکھنی ہے تھوڑا تھوڑا تیل ڈال کر ایسے کر کے ساری روٹیاں ہمیں اس کی بنا لینی ہے میں نے دیڑ کپ کے آسپا گہوں کا آٹا دو چمچ بیسن اور ایک چمچ میدے کے ساتھ آرام سے یہ 12 سے 15 ہماری روٹیاں بن گئی تھی آپ اپنی کونٹیٹی زیادہ اگر آپ کچھ آئیے تو گہوں کے آٹے کی کونٹیٹی کو بڑھا دیجئے یہ جو ریسیپی ہے تھےپلے کی یہ میری نانی کی ریسیپی ہے ہم جب بھی ان کے گھر جاتے ہیں تو ان سے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ یہ ضرور سے بنائیں تو انہی کی ریسیپی سے میں نے آج آپ کو اس کی ریسیپی شیئر کی ہے تو آپ بھی اپنے گھر پر بنائیں اب میں تو جا رہی ہوں اپنے تھےپلے انجوائی کرنے میں میری ممی ہم لوگ سب اسے انجوائی کر رہے ہیں میری بھاوی نے بولا کہ چائے کے ساتھ اسے انجوائی کرتے تو وہ چائے بنا کر لے کر آئی اب ہم تو جا رہے ہیں ہمارے تھےپلے کو انجوائی کرنے تو آپ بھی آئیے موسٹ ویلکم اگر آپ کو میری یہ تھےپلے کی ریسیپی پسند آئی ہوں تو مجھے لائک شیئر سبسکرائب کریں پھر ملتی ہوں ایک اور اگلی امیزنگ نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل پر اگر نئے آئے تو سبسکرائب کیے بھی نہ مجھ جائیے گا مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ حافظ دعا میں یاد